ہم جو بورڈر علاقے کے دینے والے لوگ ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جنگ کا محول کیا ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ لداخ میں جہاں بھی ہمارے بورڈر ایرے رہے اسے چاہے ہم ہمارے لسی پہ ہو چاہے لسی پہ ہو امن برقرار رہے ہیں یہ ہم چاہتے ہیں ڈیولویٹک اس پہ جو باتچید ہوئی ہے اور ایکریمنٹ ان کا بنی ہے اس کا ہم ویلکم کرتے ہیں لیکن یہی ہے کہ دونوں سیٹ سے اس پہ عملی طور پر پریکٹیکلی اس پہ عمل ہو اور جو بورڈر علاقے میں پیچھلے تین چار دنوں سے میں بورڈر علاقے کے جو گاؤں ہیں وہاں کے میں دورے پہ تھے تو بہت سارے خدشات ہمارے لوگوں میں ہیں بہت سارے کچھ ایشیوز بھی ہیں لیکن ہر کوئی جو اس ایکریمنٹ کا جو ڈیزنگیز میں سے خاص کر جو ڈیمچوک سائیڈ میں یہ ہوا ہے تو سب اس کا ویلکم کرتے ہیں لیکن خدشات یہی ہے کہ اس پہ دونوں سیٹ میں جو ہے اس پہ عمل ہو ابھی تک کا دو فکشن پوائنٹ جو ہے سیڈل نہیں ہوا تھا جو ڈیپسنگ اور ڈیمچوک جو حالی میں رکشیہ منتری جی اور ایکسٹرنل منسٹر نے جو سیڈمنٹ آیا کہ ڈیسنگیزمنٹ جو ہے اس دونوں ایڈیا سے بھی ہوں گے کر کے آپ کا کچھ ڈیجیٹل فوٹو سے بھی پتا چل لے کہ دونوں فوج جو ہے جو پہلے ایک دوسری کے ساتھ تھا آئی بول ٹو آئی بول تھا وہاں سے پیچھے ہٹ تھا یہ ایک پوزیٹیف ایک سائیڈ ہے کیونک ہم بھی ہم بورڈر ایڈیا کے رہنے والے ہیں تو ہمیں یہ جو ڈیسنگیزمنٹ پورا ہونا ضروری تھا جیسے آج دپا والی ہے ہر جگہ چاہے کنکالا ہو چاہے مولدو چوشل ہو چاہے ڈی بیو ہو چاہے دیمچوک ایڈیا میں ایک آرمی ایک دوسری کے ساتھ جو میٹائے بان کے جو اچھا ریلیشن بنانے کا جو ایک ماحول دکھائے دے رہے وہ پوزیٹیف سائن ہے لیکن اس کو تھوڑا سا سیٹل ہونے میں ٹائم لگے گا مجھے لگتا ہے کیونکہ دو ہی جو فرکشن پوائنٹ جو ہے پری ٹوینٹی ٹوینٹی جو سٹیٹسکو کی بات کر رہے ہیں اگر پورے جدی بھی جو پہلا جو فرکشن پوائنٹ تھا چاہے فنگر ایڈیا ہو چاہے گوگرہ ہوت سپرنگ ایڈیا ہو چاہے چوشل ایڈیا ہو وہ سب اگر پری ٹوینٹی ٹوینٹی کے پوزیشن میں آتے ہیں تو وہ ہمارے لئے بہت بڑا ایک اچھوپمنٹ یا پوزیٹیف سائن ہوگے